بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو بین اور بھائیو ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل آسمز گارڈن کچن امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حبیب کے تفہل اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت ناظر ہے دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں اپنے کچن میں ایک زبردہ سی ریسپی جھٹ پڑسی بن جانے بہت ہی ایزی اور کھانے میں اتنی مزیدار ہے کہ آپ کو ایسے رہے گا جیسے آپ کی آپ ہوتل سے مگوا کے کھا رہے ہیں تو آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں انگارہ چکن جی دوستو تو چلیے کرتے ہیں شروع آج کی یہ زبردہ سی ریسپی لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے ان دوستوں سے جو میرے ریگلر ویوز تھے آج کل وہ ویڈیو نہیں دیکھ رہے تو آپ سب سے میری درخواست آپ بھائیوں سے یوٹیوب فیملی ممبر سے کہ پلیز اپنے ویوز کو جاری رکھیں آپ کے ویوز آپ کے کمینٹس بہت ہیلپ کرتے ہیں میرے پرگام کو میرے چینل کو امپروف کرنے میں تو پلیز دیکھ کر رہیے اور نئے دوستوں سے ریکویسٹ ہے سب سے پہلے کہ اپنے اس چینل کو لائکن سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کریں تاکہ مزے مزے کی نئی نیڈیشز آپ کو دیکھنے کو آن ٹائم ملتی رہیں تو چلی شروع کریں آج کی ریسپی اور دیکھیں اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے ہیں جی فرنس سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ایک کیجی چکن دو کیجی چیز طرح سے ہم نے اس کو ڈرائی کا لیا ہے ٹاماٹو پیوری ہے آپ ٹاماٹو گرائنڈ کر کے بھی لے سکتے ہیں تین اددہ ہمارے پاس دہی ایک چھوٹی پیالی پیاز براؤن والا ایک پیالی لسن کا پیسٹ ایک بڑا چمچ اور دو ساب ہمارے پاس کو ڈرائن گریرز سب سے پہلے زیرا ایک بڑا چمچ دار چینی دو سٹک سبز الائچی تین ادد کالی مرچ پندرہ سے بیس دانے موٹی الائچی دو ادد لونگ کے دانے ہمارے پاس آٹھ سے دس سوکھا دنیا ایک بڑا چمچ اور گول والی مرچ جس کو سابد مرچ بھی ہم کہتے ہیں وہ لیں گے تقریباً دس دانے اس کے بعد ہمارے پاس آریگانو ایک چائے کا چمچ آلیو آئل حسب ضرورت ہم یوز کریں گے جی دوستو اب ہم ایک پین کو کریں گے پری ہیٹ اور اس میں ڈالیں گے مسالہ جات جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھے اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے ڈرائی روز کریں گے آئل وغیرہ ایڈ نہیں کرنا اس میں جی دوستو زبردہ سی خوشبو ہونے لگ پڑی ہے الحمدللہ اور ہلکا سی یہ براؤن بھی ہونے لگ پڑے تو سٹوک کو آف کریں گے اور ان کو کر لیں گے گرائنڈ چلی دوستو سب سے پہلے میری نیشن پروسس شروع کرتے ہیں ایک بڑے پیالے میں ہم نے چکن نکال لیا ہے اس میں ڈالیں گے ہم ٹماٹو پیوری اس کے بعد دہی اور مسالہ جو گرائنڈ ہم کیا تھا اس کے بعد نمک حسب زائقہ یا ایک چھوٹا چاہے کے چمچ لے سکتے ہیں لال میرچ یہ بھی ایک چاہے کے چمچ کیونکہ ہم نے اس کے اندر میرچ ڈالی ہے تو ورنہ یہ بہت سپائسی ہو جائے گا لسل اس کے بعد اوریگانو اس میں ضرورت کیونکہ مجھے تو بہت پسند ہے تو اس لیے میں اوریگانو زیادہ ڈالتا ہوں اور دو چمچ تقریبا ہے آلیو آئل ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو چمچ کی مدد سے مکس آر سکتے ہیں چاہیں تو ہاتھوں کی مدد سے تو چلیے مکس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ حسبے ضرورت اس میں فوڈ کلر بھی تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کشمیری لال میرچ اویلبل ہو تو آپ وہ ڈال لیں اس کے ساتھ آپ کو فوڈ کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ورنہ آپ تھوڑا سا فوڈ کلر ریڈ فوڈ کلر ایڈ کر سکتے ہیں چکن کو اچھا کلر دینے کے لیے جی دوستو اچھے سے ہم نے مکس کر لیا اب ہم اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے آپ چاہیں تو اس کو تین سے چار گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ اور بھی اچھا آئے گا جی دوستو چلیے کوکنگ پروسس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ووک کو ہم کریں گے پری ہیٹ اور اس کے اندر تھوڑا سا آلیو آئل پھر سے ڈالیں گے حسبے ضرورت آپ اگر آلیو آئل نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ نورمل کوکنگ آئل بھی یوز کار سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اپنا سارا چکن اس کے اندر جی دوستو اب ہم اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ ڈاگ کر بیس منٹ پکائیں گے جی بیارے دوستو بیس منٹ ہو چکے ہیں اور ماشا اللہ بہت اچھا سا کلر بھی آپ کو جیسے کے نظر آ رہا ہے تو اب ہمیں اس موقع پہ ڈالیں گے فرائیڈ آنین اور اس کو ہلا کے اچھی طرح سے پھر سے کور کر کے ہم پندرہ منٹ اسی آنچ پہ ہم اس کو پکا لیں گے جی بیارے دوستو جب تک چکن ہمارا ہو رہا ہے تو اتنی دیر تک ہم کوئلے کو بھی آگ پہ چڑھا دیتے ہیں تاکہ وہ بھی ریڈی ہو جائیں جی دوستو ماشا اللہ ماشا اللہ یہ ریڈی ہو چکے اب ہم اس موقع پہ لگائیں گے اس کو کوئلے کا دم کوئلہ بھی ہمارا بلگو ریڈی ہو چکا ہے اور تھوڑا سا ڈالیں گے اس پہ ایک دو کترے آلیو آئل کے اور اس کو فوراں ڈاک دیں گے جی پیارے دوستو آپ کو ماشا اللہ سے نظر آ رہا ہوں کہ کس قدر کو زبردست سا سموک بن چکا ہے دوئے کی وجہ سے کوئلے کی وجہ سے تو اب ہم اس کو تقریباً دو سے تین منٹ ایسے ہی کور کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ اچھا سا سموکی فلیور آجے انگارہ فلیور جس کو ہم انگارہ چکن کہتے ہیں تو انگارے کا اچھا سا اس میں ٹیسٹ آجے جی تو میرے پیارے پیار دوستو یہ ہے ہمارے آج کے چکن انگارہ کی انگارہ چکن کی فائنل لک زبردست اور بہت ہی لا جواب سی یہ ریسپی ہے بلکل جیسے آپ ہوتلوں میں کھاتے ہیں وہی ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ تو اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دیجئے آپ فیڈبیک کہ یہ آپ کو کیسے لگے جی تو میرے پیارے دوستو امید آپ کو یہ آج کا پروام یہ زبردستی ریسپی پسند دیئے ہوگی تو پلیز پروام کو لائک این سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور بیل آئیک این کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ انہوں والی ہر ویڈیو ہر نوٹفیکشن آپ کو ہون ٹائم ملتا رہے بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے مزدار سی ریسپی کے ساتھ ہوگی پھر ملاقات تب تک اپنے دوست اپنے مذبان کو جی جی گیا اجازت خوش رہے خوشیاں بانٹے اپنا دھیر سارا خیار کیے گا اللہ حافظ